بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار سی بیف بوٹی کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی بن کر یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو اسے ضرور ٹرائے کرئے گا ہم اسے بہت ہی آسان طریقے سے تیار کریں گے جسے بیف کی بوٹیاں اندر تک گل جائیں گی اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوں گی بلکل ریسٹورنٹ جیسے ٹیسٹ ہمیں ملے گا تو چلیا یہ اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے بیف بوٹی کی ریسپی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں پریشر ککر لوں گی اور اس میں میں آدھا کلو کے برابر بونلس بیف کی بوٹیاں ایڈ کر دوں گی جن کو میں نے ایک انچ کے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا 1 ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ 1 میڈیم آنین جس کو میں نے رفلی کٹ کر لیا تھا 1 ٹی سپون سال واتر 1 گلاس ان ساری چیزوں کو میں تھوڑا سا مکس کر دوں گی اس طریقے سے اب ہم اس کا لیٹ لگا کر پہلے ہائی فلیم پر پکائیں گے جب پریشر بن جائے گا تو پھر اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے لو فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ ایک گوشت گل نہ چاہی ہم اس کی میری نیشن کے لئے ایک بیٹر تیار کریں گے جس کے لئے میں نے یوگرٹ 1 فورتھ کپ پکا مسالہ 1 ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر 1 ٹی سپون کیمن سید پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ یا جنجر گارلک پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون لیمن جوز 2 ٹی سپون اسے چٹ پٹا بنانے کے لئے لیمن جوز بہت ضروری ہے ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون پیپریکا پاوڈر کلر دینے کے لئے 1 ٹی سپون ان سارے مسالوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی چار سے پانچ ویسلز کے بعد میں اسے چیک کروں گا کہ گوش اچھے سے گل چکا ہے یا نہیں اگر اس میں پانی ہوا تو میں اسے اچھے سے ڈرائے کر لوں گی لیکن ہم اسے پورا ڈرائے نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا سا پانی چھوڑیں گے تو اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں گوش اچھے سے گل چکا ہے مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں تقریباً اتنا سا ہم اس میں پانی چھوڑیں گے ہم میں اسے اچھے سے تھنڈا کر لوں گی اور اس بیٹر میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے بنایا تھا اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی کہ ساری بوٹیوں کو اچھے طرح سے مسالہ لگ جائے اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس کو کریسپی بنانے کے لیے اس میں 2 ٹیبل سپون کورن فلور ایڈ کروں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی اسے کیا ہوگا کہ سارا مسالہ بوٹیوں کو اچھے طرح سے لگ جائے گا اور وہ سیٹ ہو جائیں گی اب میں اس میں 1 تھرڈ کپ چوپ منٹ لیوز بھی ایڈ کروں گی جسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اب ہم اسے فرائے کریں گے ہم اسے ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور فریز بھی کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پر میں نے تیل کو اچھے طرح سے گرم کر لیا تھا اب میں ایک ایک بوٹی اس میں اس طرح سے ڈالتی جاؤں گی اور اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لوں گی اچھے طرح سے فرائے کر لیں گے جب تک ان پر پیارا سا گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا سائیڈے چینج کرتے ہوئے ہم اسے اچھے طرح سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں فرائے ہو چکی ہیں اب میں انہیں اس طرح سے نکال لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر کتنا اچھا گولڈن براؤن کلر آیا ہے ساری بوٹیوں کو میں اسی طریقے سے میڈیم فلیم پر فرائے کروں گی کرسپی ہونے تک تاکہ وہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں بیس بوٹی کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سی بنی ہے جب آپ اس کو وہ دینے کی چٹنی فریش سیلڈ اور وائل رائس کے ساتھ سرف کریں گے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا بچے بھی اسے بڑے شوق سے کھائیں گے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی بنی تھی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید ریسپیز کے لیے میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خطپ میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ